اسلام علیکم میں بیراج انیدہ جس بہت ہی مزیدار سی ریسپی کے ساتھ آپ لوگ کے سامنے حاضر ہوں وہ ہے پنیر ریشمی ہانڈی بہت ہی آسان بہت ہی سمپل سی ریسپی ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں اس کو ہمیں سب سے پہلے کس طرح بنانا ہے جھٹ پٹ سے ہماری پنیر ریشمی ہانڈی تیار ہو جائے گی اس کے لئے سب سے پہلے میرے پاس ہے بونلیس چکن ایک شملہ مرچ ہے جس کو میں نے جولین کٹ میں کاٹ رکھا ہے کارٹے چیز ہے میرے پاس یہاں پہ ایک کپ کریم ہے اجر کلیسن کا پیسٹ ہے اور ایک پیاس کو میں نے تھوڑے سے پانی کے ساتھ بلینڈ کر کے رکھا ہوا ہے تھوڑا سا تیل جائے گا مسالوں میں ہمارے پاس ہے زیرہ پاوڈر سفید لال مرچ پسی ہوئی کالی مرچ نمک اور چیڈار چیز سب سے پہلے ایک پین میں آپ تھوڑا سا تیل لیں گے اور اس میں اپنی شملہ مرچ کو سوتے کر لیں گے بس ایک سے دو منٹ آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے اتنا نہیں کہ اس کا کلر چینج ہوا وہ بھکل نرم سوڑی ہو جائے بس بھوڑا سا اس کو فرائے کر کے آپ نے اپنی پیٹ میں نکال کے رکھ لینا ہے اور بھکل دیکھ رہے ہیں آپ کو کس طرح یہ سخت سختی ہے ہماری شملہ مرچ اس کو نرم نہیں کرنا ہے ہمیں زیادہ کہ وہ پکے گی بھی کیونکہ ہمارے سالن میں ساتھی پین میں آپ نے اپنی چکن شامل کر دینا ہے اور چکن کو فرائے کرنا ہے چکن کو بھی اپنے تیز آنچ پر بس تھوڑا سا تیر ہلانا ہے اتنا کہ چکن کا کلر چینج ہو اور آپ نے چکن کو نکال دینا ہے چکن کو زیادہ پکانا نہیں ہے کہ چکن کا پانی چھوٹ جائے بس آپ نے ہلکا سا دیکھ رہے ہیں آپ کو اس کو تیز آنچ پر فرائے کرنا ہے اور نکال دینا ہے اور تیل بھی اس میں بہت ہی تھوڑا سا تیل جتنا ہم نے چھوٹے میں اچھکے لے لیا تھا وہی لیپ ٹوور تیل میں ہم اس کو فرائے کر رہیں چکن کو ورنہ پھر جو بہت زیادہ ہماری چکن کو اویلی ہو جائے ہوگی ہلکا سا اس کو فرائے کر کے ہم اس کو نکال لیں گے پھر اسی پین میں آپ نے تھوڑا سا تیل اور لینا ہے پھر آپ نے ایک چمچ ڈالے اس میں لے ایسا ندرک کا پیسٹ پھر ایسا ندرک کا پیسٹ بہت ہی مزیدار سے اس کے خوشبو ہے جب تھوڑا سا خوشبو اٹھنے لگے گی پھر آپ اس میں شامل کر دیں گے اپنا پیاس کا پیسٹ ایک نارمل پیاس کو میں نے تھوڑا سا پانی کے ساتھ بلینڈ کر کے رکھ لیا تھا پہلے ہی اب آپ نے پیاس کو بھی زیادہ نہیں پکانے بس تھوڑا سا پیاس کو پکانے اتنا کہ خوشبو اٹھنے لگے کچھے پن کی اس میں سے خوشبو نکل جائے اور بس پیاس جلنے نہ پائے مسلسل چمچ چلانے تاکہ پیاس لگے نا پھر جو ہماری فرائی چکن ہے آپ نے اس میں شامل کر دینی میں اس میں بولنیس چکن استعمال کر رہی ہوں کیونکہ جو ریسٹورنٹ میں ملتا ہے وہ بولنیس چکن کا ملتا ہے اگر آپ چاہیں تو نارمل اپنی چکن بھی یوز کر سکتا ہے میں نے بولنیس چکن یوز کی چھوٹی بوٹیاں بولنیس چکن کے پھر ہم نے چاروں اس میں مسالے شامل کر دینا ہے پسی ہوئی کالی مرش پسی ہوئی سفیز مرش بھنا اور پسا زیرہ اور نمک یہ چار چیزیں آپ نے اس میں شامل کر دینی اچھا نمک کا آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ نمک زیادہ نہ ہو کیونکہ اس میں جائے گا ابھی چیز کوٹیچ چیز میں بھی نمک ہوتا ہے اور چڈار چیز میں بھی نمک ہوتا ہے تو اس دونوں چیزوں کو مجھے نظر رکھتے ہوئے نمک آپ نے کم ہی ڈالنا ہے میں نے اس میں اپنی کریم شامل کی ایک کپ میں نے اس میں کریم شامل کی اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے مسلسل آپ نے چلاتے رہنا ہے کیونکہ جو چیزیں اس میں وہ لگنے والی ہیں کیونکہ میں تیل وغیرہ زیادہ نہیں ہے ورنہ پھر آپ کے یہ پین سے پکنے لگے گا اور ساری خوشبو اس کی کھانے کی خراب ہو جائے گی اگر جل گیا آپ نے اس کو تقریباً چار سے پانچ منٹ پکانا ہے یہ تھوڑی سی کیری میری بج گئی تھی ایک کپ میں تو میں نے سوچا وہ بھی ڈالی دوں اب میں نے اس میں جو ہے اچھے سے کریم ڈال کی اب اس کو مکس کرنا ہے اور بس تین سے چار منٹ آپ نے اس کو پکانا ہے پھر آپ نے جو ہے اس کو اچھے سے مکس کرتے جائیں مکس کرتے جائیں تاکہ یہ لگے نہ کیونکہ اس میں بون لیس چکان ہے یہ پکنے میں زیادہ ٹائم تو لے گی بھی نہیں اور اگر آپ کو لگے کہ آپ کا سالان لگ رہا ہے تو اس میں آپ تھوڑا سا پانی بھی شامل کر سکتے ہیں چکان کو گلانے کے لئے صحیح ہے آپ نے اس کو اچھے سے مکس کیا مکس کیا مکس کیا مکس کیا پھر آپ نے اس میں میں تقریباً چار اپنی ہری مرچے بھی لمبی لمبی جولین گٹ میں کاٹ کے وہ بھی شامل کر دیتی کیونکہ زیادہ پھیکا ہوگا ملتا ہے لیکن بھینگ اپ براؤن پیپل ہمیں زیادہ پھیکے کھانے بھی پسند نہیں آجا تو میں نے اس میں پھر بھی چار ہری مرچیں جولین کٹ کر کے ڈال دیتی ہیں شملہ میرچ کے ساتھ ہی وہ میں نے فرائے نہیں کی پہلے بنا اس کی تیزی نکل جائے گی جسٹ میں نے بھی ہری شملہ میرچ کے ساتھ اس میں شامل کیا میں نے اس میں اپنا کارٹچ چیز شامل کر دیا میرے پاس جو ہے وہ شردڈ کارٹچ چیز تا تو میں نے وہ شامل کیا وہ بھی شامل کر سکتے ہیں اس کو ڈھک کے دو منٹ پکانے کوٹچ چیز اچھے سے ہمارے سالن میں مکس ہو چکا ہے ہم میں اس میں اپنے چڑار چیز کے جو میرے پاس میں نے آپ سلائزز کے کٹ کے رکھے ہوں ہیں چار کیونکہ تھوڑا سا ہی میرا ہی سالن اس کے ساتھ سے میں چار اس میں چڑار چیز شامل کر رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو یہ سٹیپ بھی چھوڑ سکتے ہیں ضروری نہیں ہے چڑار چیز بھی اگر ہو تو آپ ضرور شامل کریں ادھرک اوپر سے آپ نے اس میں گارنش کرنی ہے اور بہت ہی مزیدار سا پنی ریشمی ہانڈی یہاں پر آپ کا تیار ہے میں نے اچھا گاڑا گاڑا ہی رکھا ہے اس کو پکا لیے تاکہ کریم جو ہے وہ اچھے سے پک گئی ہے اگر آپ چاہیں تو کھوڑا سا اس میں پانی شامل کر کے اس کو پتلا بھی رکھ سکتے ہیں ایز یو لائک میں نے اس کو ڈھک کے دو منٹ پکایا اور یہاں پر میری بہت ہی مزیدار سی پنی ریشمی ہانڈی تیار ہے بلکل اس کا ٹیز جو تھا وہ سپیشل جو کھولا چیز پیشل ملتی ہے پنی ریشمی ہانڈی چیزی ہانڈی جسے آپ کہتے ہیں میری امی کی فیوریٹ تھی ہے اور آپ لوگ اس کو ضرور 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 ٹرائے کریں گھر پر انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو تو آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو تھمز اپ دیں تاکہ میں آپ کے لئے اسی طرح کی بہت ہی آسان اور جھٹ پڑ سی ری سپیز لے کر آتی رہا ہوں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے تھانکی سو مچ اللہ حافظ